ماشاءاللہ جی چائے جو ہے نا میری ڈیڈی ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہے نا پھر اس کو کھا ابھی یہ سالن جو ہے نا میرا گرم ہو چکا اس کو لے کے جا رہی ہے ماشاءاللہ جی کچن کی صفائی جو ہے نا وہ میں نے کار لیا یہ دیکھے فرش کو دھولائی گا ماشاءاللہ جی ابھی بیٹھ چکی اس سبزی کٹنے کے لیے کیونکہ آج ہم بنا رہے ہیں آلو اور رمو ماشاءاللہ جی منگرک کا ٹائی جو ہے میں نے کار لیا اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے جاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو ہستے اور مسکرات رہو پھولک طرح الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں آپ کی دعاوں سے تو ویلوگ جی میرا شروع ہو چکا ہے ویلوگ شروع کرنے سے پہلے میرے تمام بہن بھائیوں سے چھوٹی سی ریکرسٹ ہوتی ہے جو تو چینل پر نیو ہے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھے چھے پیارے پیارے کومنٹس کریں تو چلتے ہیں ویلوگ کی طرف آج کا آپ کو دکھاتے ہیں ویلوگ کیونکہ آج جو ہے نا میں پرانے کچن میں آ کر بیٹھی ہوئی ہوں وہ کیوں بیٹھی ہوئی ہوں کیونکہ جو ہے نا رات گیس ختم ہو چکی تھی ہماری اور اس کے بعد جیسا کہ آپ کو پتہ ہے صبح صبح بچے جو ہے نا وہ سکول جاتے ہیں تو پھر ناشتہ وغیرہ ریڈی کرنا ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے میں نے آ کر لکڑی پڑی تھی لکڑی اٹھائی اور پیچن میں بیٹھ گئی اور یہاں پر جو ہے نا ابھی ناشتہ وغیرہ تیار کر رہی ہوں اور سب سے پہلے جو ہے نا یہاں پر میں نے چائے چڑھائی ہوئی ہے نیچے آگ جلا دی ہے آگ جال رہی ہے میں نے کہا چائے جب تک ریڈی ہوتی ہے اور یہی پر چائے یہی پر ریڈی کر لوں گی اور اس کے بعد روٹیاں بھی بنا لوں گی کیونکہ بچے جائیں وہ تو کھا کے سکول جائیں گے نا پھر جیسے ہی تقریب رہنا ہو دس بجے پھر گیس والے آتے ہیں پھر جائیں گے آپ کے بھائی گیس بھروا آئیں گے لیکن صبح صبح میں نے کہا کہ ایسے خالی پیٹ تو بچے نہیں جا سکتے نا سکول تو کیوں نہ ایسے ہی کروں کہ لکڑی لے آوں اور یہاں پر جائیں نا شائے وغیرہ ناشتہ وغیرہ یہ جو ہے نا بنا لوں تو آج موسم کی صورتحال یہ ہے یہ دیکھیں بادل جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے نا ہلکی ہلکی سی ہوا بھی چال رہی ہے اور رات جیسے آپ کو پتا ہے میں نے نا فش کا سالن بنایا تھا تو جیسے ہی میں نے کھایا تو کھا کے میری جو ہے نا طبیعت کچھ خراب ہونے لگی پھر جو ہے نا میں جیسے مرات کو جو ہے نا جیسے ہیزہ ہوتا ہے نا ایسے ہیزے کی طرح نا میرا روح خراب ہو گیا پھر مجھے الٹیاں لگ گئی طبیعت جو تھی نا رات کی کافی خراب تھی لیکن کیا کریں اٹھنا ہی پڑتا ہے کام بھی کرنا پڑتا ہے ایسے سوئی پڑی رہوں تو پھر بھی کام جو ہے نا وہ کون کرے گا کرنے والا تو میرا کوئی نہیں ہے نا تو چاہے دیمار ہوں چاہے جیسا لکھ میں ہوں تو کام تو مجھے ہی کرنے ہوتے ہیں نا تو اس لئے میں نے کہا چل کے جو ہے نا جلدی سے ناشتہ بنا لوں ریڈی کر لو تو اس لئے یہاں پر آکر ناشتہ بنانا میں نے شروع کر دیا ہے اور بچے جو ہے نا حاج رہا اور وسیم مسجد چلے گئے ہیں موسفیرہ سکول کی تیاری کر رہی ہے اور وہ جیسے سکول کی تیاری کر کے پھر آئے گی ناشتہ کرے گی ناشتہ کرنے کے بعد پھر چل جائے گی سکول ماشاءاللہ تھی چائے جو ہے نا میری ریڈی ہو چکی ہے اور آتا جو ہے نا بھی یہ میں گونڈ رہی ہوں پھر آتا گونڈ کے پھر روتیاں بناوں گی موسفیرہ اس کو نا اتار کے نا دوسرے چلے پہ رکھ دو کیونکہ پھر سب کھائیں گے یہاں پر میں رکھ دیتی ہوں ابراہیم آپ اوپر بیٹھے ہو گیر جاؤ گے چائے میں گیر جاؤ گی موڑا لے آو موڑا موڑا پڑھے چند میں پڑھے موڑا موڑا پھر چائے پاپا کھانا پھر سکول آپ پہ سکول نہیں جاتے سکول تو آپ کیا پی اور اسیم جاتے ہیں آپ چائے پاپا تو کھا لے نا فیرہ موڑا پڑھے یہ جہرنس پیالیا آپ کو دیتی ہو ان کو بھی تھنڈی کر کے دیں اور آپ بھی کھائیں یہ آگئی چھانی اس کو چائے پاپا ملے گا تو یہ پھر خاموش ہوں گے نہیں تو ایسے نا یہ روتے رہے ہیں میں نے ریڈی کر لیا ہے اور بچے بھی کھا کے سکول چلے گئے برطن وغیرہ یہی پر پڑے ہیں اب یہ برطن یہاں سے اٹھاتی ہو اور یہ آپ لے جاؤ اور ان کو کھاؤ ٹھیک ہے ہاں ہنجی شاباش تو اب ابراہیم جو ہے نا وہ پہلے انہوں نے موبائل اٹھایا ہوا تھا تو میں نے کہا کہ آپ موبائل مجھے دے دیں کیونکہ میں نے ویڈیو بنانی ہے تو آپ چل کر کھیلیں تو ابراہیم اب کھیلنے چلا گیا باقی بچے حاجرہ اور وسیم اور مسپیرہ وہ سکول چلے گئے تو میں نے جو ہے نا یہاں پر کھانا ریڈی کیا آمی جان آئی اس کے ساتھ گف شپ لگائی کھانا جو ہے نا آمی جان کو دیا آمی جان نے کھانا کھایا پھر وہ چلی گئی اپنی گھر کی طرف اور جو ہے نا یہ خالی برطن یہاں سے اٹھاتی ہوں اور لے جاتی ہوں کچن میں اور ان برطنوں کی بھلائی کرتی ہوں اور یہ دوسرے برطن وغیرہ جو ہے نا روٹیاں وغیرہ یہ بھی کچن میں رکھتی ہوں تو گھر کا کام صفائی والا یہ سارا کا سارا پڑا ہوا ہے تو پھر جو ہے نا گھر کا کام کاش کرتی ہوں برطن وغیرہ یہاں سے اکٹھے کر رہی ہوں اور پیالیاں جو ہے نا میں نے اس میں بالتی میں ڈال دی تھی وہ بھی یہاں پر رکھ دیتی ہوں پانی جو ہے نا اس کو یہاں گرا دیتی ہوں کیونکہ یہاں پر مٹی ہے نا کافی ساری تو یہ پانی یہاں پر جائے گا تو یہ مٹی بیٹھ جائے گی اور برطن میں نے یہاں ٹوکرے میں ڈال دی ہے چائے والی پتیلی یہاں رکھ دی ہے اور یہ چینی اور پتی گھی یہ چیزیں جو ہے نا ابھی لے کے جاتی ہوں اور اس کو کچن میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ چینی والا ڈپا جو ہے نا نیچے چلا جائے چلیں جی پھر یہ کچن میں رکھ پھر جو ہے نا آپ سے بات کروں گے ایسے ڈبے جو ہے نا مجھ سے نہیں ہوں یہاں چکی ہوں کمرے کے اندر جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا کیچن سے سامان لے کر آئی تھی تو وہ دوسرے کیچن میں نیو والے کیچن میں میں نے رکھ دیا اور کمرے کے اندر آگئی یہاں سے بستر وغیرہ جائے وہ میں نے سارے کے سارے اٹھا لی ہیں اور باقی بچہ ہے یہ کمرے کی جھاڑو تو میں نے کہا جھاڑو جو ہے نا کمرے کے اندر لگا دوں اور صفائی وغیرہ جائے نا یہ اوکے کر لوں پھر پوچا وغیرہ جائے نا وہ بھی لگاؤں گی تو جھاڑو اس لے کر آئی ہوں تو ابھی اس کی صفائی کرتی ہوں کمرے کی اور پھر اس کے بعد جو ہے نا دوسرے کمرے صفائی کروں گی پھر کیچن کی صفائی کروں گی پھر باہر سین کا جھاڑو لگاؤں گی مطلب کافی سارا کام جو ہے نا وہ بڑا ہے ابھی صفائی والا تو جیسے ہی صفائی کروں گی تو آپ کو دکھاؤں گی کہ صفائی وغیرہ والا کام جو ہے نا وہ میں نے کیسے کیا ہے تو سب سے پہلے ابھی جھاڑو لگا لوں پھر جو ہے نا آپ کو دکھاؤں اس کمرے میں صفائی جو ہے نا جھاڑو بغیرہ میں نے لگا لیا ہے اب یہ علماری کو کپڑا لگانا ہے کیونکہ جیسے جھاڑو لگایا ہے تو یہ دھوڑ مٹی اڑ کر علماری کے اوپر جاتی ہے تو ابھی اس کو بھی میں کپڑا لگاتی ہوں اور باقی جو ہے نا یہ سارے کے ساری سیٹ اپ یہاں پر میں نے کار لیا ہے اور صرف لگانا ہے پوچا تو دوسرے کمرے میں بھی میں نے جھاڑو لگا لیا ہے اور دونوں کمروں میں اب پوچا لگاتی ہوں پوچا لگانے کے بعد جو ہے نا پھر یہ دو کمروں کی صفائی جو ہے میری اوکے ہو جائے گی پھر اس کے بعد جو ہے گس جاؤں گی کچن میں پھر صفائی کروں گی کچن کی کیونکہ برطن وغیرہ بھی دھونے والے رکھے ہیں کام کارج کچن کی صفائی جھاڑو فرش دھلائی کرنا سب کو جو ہے نا پھر کچن کا یہ صفائی مکمل کر کے پھر بعد میں جو ہے نا میں سہن کی جھاڑو لگاؤں گی کیونکہ تینوں کچن میں اور دونوں کمروں میں یہ سیٹ سیٹ سفائی ہو جائے گی نا تو پھر بعد میں جو ہے سہن کا جھاڑو بچے گا اس کو لگا کے پھر یہ والا کام میرا صفائی والا أوکے ہو جائے گا اس کمرے میں پوچا جو ہے میں نے لگا لیا ہے اوپر سے صفائی کر رہی ہے علماری کی صفائی جو ہے نا وہ بھی میں نے أوکے کر لیا ہے اور یہ کمرہ جو ہے نا صاف ہو چکا ہے اور اس کمرے میں بھی میں نے جھاڑو پوچا لگا لیا ہے یہ بھی بالکل صاف ہو چکا ہے تو ابھی جو ہے نا آپ کے بھائی آگئے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے نا ناشتہ دیں تو ابھی سالن وغیرہ گرم کرتی ہوں اور ان کو ناشتہ دیتی ہوں ناشتہ کر کے میں بھی ناشتہ کروں گی اور وہ بھی ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے نا باقی کا جتنا بھی کام کاج ہے بچہ پڑا ہے وہ بعد میں کروں گی اور دیکھتی ہوں سلنڈر میں اگر سالن گرم ہو جاتا ہے تو سالن یہی پر گرم کر دیتی ہوں جیسے آپ کو دکھایا تھا لکڑی پر آگ جلا رہی تھی تو وہاں پر جو ہے نا اب آگ لکڑی والے کو تو بوجھ گئی ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا اور میں نے کہا کہ یہاں پر اگر سالن گرم ہو جاتا ہے تو گزارہ کر لیتے ہیں ہاں ابھی جال تو گئی ہے کیونکہ تھوڑا سا جیسے ہی پڑا ہوگا گی تو ہمارا سالن گرم ہو جائے گا تو یہ آگی ہماری روتیاں اور یہ فرائی بان میں جیسے آپ کو پتہ ہے رات ہم نے فیش بنائی تھی تو فیش رکھی ہوئی ہے صبح کچھ بچوں نے کھائی تھی امی جان نے بھی کھائی تھی اور اس کے بعد جو ہے نا ابھی تھوڑی سی بچی رکھی ہے ابراہیم بھی کھائے گا اور ہم بھی ناشتہ کریں گے کیونکہ میرا جو ہے نا موڈ نہیں ہے یہ فیش کھانے کو جیسے آپ کو بتایا تھا کہ رات کی طبیعہ جو ہے نا میری خراب تھی یہ فیش کھائی ہے تو طبیعت خراب ہو گئی ہے تو اس لیے ابھی بالکل موڈ نہیں ہے فیش کھانے کا تو یہ میں گرم کر لوں گی اور آپ کے بھائی جو ہے نا ان کے ساتھ ناشتہ کریں گے میں جو ہے نا پھر کوئی ایک چیز دیکھوں گی جو کی نہیں ملی سالن وغیرہ نہیں ملا تو پھر یہ جو ہے نا چائے وغیرہ کے ساتھ ہو رہا تھا ناشتہ کر لوں گی کھا لوں گی تو ابھی یہاں پر دیکھیں یہ گرم ہو رہا ہے کیونکہ شوربہ جو ہے نا رات میں نے اتنا نہیں بنایا تھا میں نے کہا کہ ایسے ہی پڑا رہے پھر بھی صحیح نہیں ہے اتنی بنا لوں جتنی ہم کھا لیں یہ سالن جو ہے نا میرا گرم ہو چکا ہے اس کو لے کے جا رہی ہوں اور سلنڈر جلدی جلدی سے میں نے باندھ کر دیا ہے کیونکہ میں نے کہا کہ چائے جو ہے نا وہ گرم ہو جائے تو ابھی سالن میں نے وہاں رکھا ہے چائے جو ہے نا وہ پرانے کچن میں رکھی ہوئی ہے تو وہ میں نے کہا اٹھا لوں اور آگ دوبارہ سے سلنڈر جلا کے تو یہ چائے گرم کر لوں پتیلی یہیں پر رکھی ہوئی تھی تو ابھی اس کو بھی لے کے جا رہی ہوں جیسے ہی وہ ناشتہ کریں گے تو ابھی دیکھیں ایک دوسرے کو آوازیں لگا رہے ہیں یہ جو ہے نا احمد بھائی مزاک کرتے رہے ہیں دوار کی پرلی سہت پر کر کے آواز لگاتے ہیں تو یہاں پر جو ہے آپ کے بھائی آواز لگاتے ہیں ابھی روٹیاں جو ہے نا یہ رکھی ہیں وہ بول رہے ہیں کہ بہن بھائی کہہ دیتے ہیں کہ اکرم سے کافی عرصہ ہو گیا ہے ان کی بات جو ہے نا ہم نے آواز نہیں سنی تو آج جو ہے نا بھائی آواز سنا دیں تو اس لئے بہن بھائیوں کو نا احمد بھائی آواز سنا رہے تھے تو یہ بغیر گھی والی روٹی جو ہے نا یہ میری ہے اور دو روٹیاں جو ہے نا آپ کے بھائی کی ہے تو لے کے جا رہی ہیں نہیں وہ آ کے بعد تھی یہ کھانا جو ہے نا میں نے رکھا ہوا ہے اور آپ کھانا کھائیں میں آپ کے لئے پانی لے کر رہی ہے دیکھیں یہ درتے بھی نہیں ہیں بچے نہ کہیں باہر کھیل رہے ہیں بچے ابراہیم اور بیبو دھولو خیال کیا کرو خیال کیا کرو وہ دیکھیں وہ کتا آیا ہوا تھا خیال کیا کرو اپنا ٹھیک ہے بلاو دار بلاو اے رہیم آپ کے پاپا بلا رہے ہیں آ جاؤ اور پانی جو ہے نا میں بھرتی ہوں سلنڈر جلا کے میں نے یہاں پا چائے گرم کرنے کے لئے رکھ دیئے اور کھانا جو ہے نا ناشتہ صاحب کو دے دیا ہے ابراہیم اور ان کے پاپا کھا رہے ہیں پانی بھی ساتھ نے رکھا ہوا ہے میں نے یہ بھابی سے گاجر کا سالن لیا تھا گاجر اور مٹر اور میں یہاں بیٹھ کے ناشتہ کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد جو ہے نا کام کاج کرتی رہوں انشاءالا جی کیچن کی صفائی جو ہے وہ میں نے کار لیا ہے یہ دیکھیں فارش کو دھولائی کیا ہے سارے کا سارا فارش میں نے دھو دیا ہے اوپا سے سارا سیٹنگ جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے اور چلا وغیرہ وہ بھی دھو لیا ہے کچن جو ہے نا بالکل مکمل ہو چکا ہے اور اس کے بعد باہر سین کا جھاڑو وغیرہ وہ بھی میں نے سارا کا سارا سفائی کر دیا ہے مکمل کر دیا ہے اور یہاں پر دیا ہے یہ پودوں کو پانی کیونکہ پودے جو ہے نا سارے کے سارے ہمارے سوک گئے تھے تو سارے پودوں کو جو ہے نا میں نے پانی دیا ہے ان کو بھی دے دیا ہے وہ جو رکھے ہیں ان کو بھی دے دیا ہے سب پودوں کو جو ہے نا میں نے بالٹی پانی کی اٹھائی اور سب کو جو ہے نا یہ پانی دیتی رہی میں نے کہا ابھی جو ہے نا موسم چیچ ہو گئی ہے تو یہ پودے جو ہے نا ابھی نیو پتے نکال رہے ہیں تو میں ان کو پانی وغیرہ دے دوں کیا پتہ یہ بھی جو ہے نیو پتے نکالیں اور پودے سائی ہو جائیں اس کو میں نے دیا ہے یہ اس کی ٹانی جو ہے نا یہ ابھی سبز ہے اور صرف پتے اس کے گر گیا نیچے اور باقی جو ہے نا سارے کا سارے جیسے میں نے لیمون دکھایا تھا نا لیمون ہمارا جو ہے نا وہ ماشاءاللہ پودے جو ہے نا اس کے نکل رہے ہیں تو اس میں بھی میں نے پانی ڈال دیا ہے یہ دیکھیں یہ یہاں تک جو ہے نا یہ سارے کے سارے پودے اس کے نکل رہے ہیں نیو پتے نکال رہے ہیں سارا کا سارا میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارا لیمون جائے نا یہ بس ہو جائے اور شاہ تو تو اس کو بھی میں نے پانی دیا ہے اور وہ دیکھیں ماشاءاللہ سبز ہو گیا ہے یہ تو سب سے زیادہ جائے نا پتے انہوں نے نکالے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اور جب یہ ہو جائے گا نا تو بہت مزدار اور خوبصورت لگے گا یہاں پر سینری کے لیے اور صفائی وغیرہ جیسے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں مکمل سین کی صفائی میری اوکے ہو چکی ہے ٹوٹل مطلب گھر کا کام ابھی ابھی میں کر کے آئی ہوں ایک جو ہے نا وہ بجنے والی ہے بج گئی ہے بلکہ تو ابھی میں سارا کام ویڈیو میں موجود ہے جیسا میں نے کیا ہے تو میں نے کہا بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کارڈون کو دکھا دوں کے کام جو ہے نا ابھی میرے گھر کا مکمل ہو چکا ہے تو ابھی یہاں پر بیٹھیں ابراہیم اور ان کے پاپا کیا کر رہے ہو آپس میں جھگڑ رہے ہو ابراہیم ہاتھ مدھو کے آ گیا ہے آ گیا ہے یہ کہتا ہے بھی چلے کہاں جانا ہے سلنڈر بھروانے سلنڈر بھروانے سلنڈر بھروانہ ہے اور جو چوک سے کچھ سامان وغیرہ لینا ہے سبزیاں وغیرہ لینی ہے آج جو ہے نا مونگرے لے آنا مونگرے پتہ نہیں چوپ ہے ملتے ہیں ملتے ہیں مونگرے اور آلو مونگرے کتنے ہوں آندہ دا ایک کلو ایک کلو مونگرے اور ایک کلو آلو آدھا کلو آلو ساتھ چلو کلو لے آنا پھر جو بچے رکھ دینا تاکہ وہ جو ہے نا کام آجاتے ہیں ایک پاپے کی تھیلی پاپے کی تھیلی کو آپ کو تو پاپے کی تھیلی پڑی رہتے ہیں پاپے کی تھیلی رکھی ہے رات تو لی تھی پاپے کی تھیلی تو راج ہو تو آپ نا وہ ایسا کرنا کہ جو نا کیا میں کہہ رہے تھے وہ دھنیا پی ساتھ لیتے ہیں نا کیونکہ پیاس ٹیمارٹر تو رکھے ہوئے دھنیا ساتھ لیتے ہیں نا صرف دھنیا ہاں صرف دھنیا اور سب چیزیں پڑی ہیں چلو مونگرے اور آلو اور دھنیا دھنیا ہاں یہ تین چیزیں آپ لے کر آنے لے کر آتے ہیں اور گیس کیونکہ ختم ہے وہ بھی بھروا کے آتے ہیں صحیح ہے پھر بھائیو دن بھائی نے کہا ہے ہمیں چاہیے ہم نے جانا ہی شاہے تو میں اپنا کام میں نے کہا کام کام آپ کر لے وہ جب آئیں گے آئیں گے پھر ٹنشن نہیں ہوگی مجھے صحیح ہوگی ماشاءاللہ جی ابھی بیٹھ چکیوں سبزی کٹنے کے لیے کیونکہ آج ہم بنا رہے ہیں آلو اور مونگرے کیونکہ مجھے جو ہے نا کافی دن سے اس کا بہت شوف ہو رہا تھا کھانے کے لیے تو میں نے آج آپ کے بھائی کو کہا ہے کہ آپ جو ہے نا مونگرے اور آلو لے آنا ہے تو ابھی ابھی وہ لے کر آئے ہیں تو ابھی کات رہی ہو اس کو پھر اس کو اُبا لوں گی پھر جو ہے نا آج آلو اور مونگرے کی ریسپی بناوں گی اور آپ بھی کھاتے ہو نا شوق سے ہاں سب کھاتے ہیں سب پچے بڑے سب ان کو نا شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ جب کی سردیاں آئی ہیں نا تو ہم نے یہ ایک مرتبہ بھی نہیں بنائی تو آج ہم نے کہا کہ آج چونہ آلو اور مونگرے کی ریسپی بنا لے تو ابھی اس کو کاتوں گی پھر اس کو اُبالنے کے لیے رکھ دوں گی کیونکہ گیس جو ہے نا آپ کے بھائی بھروا کر انہوں نے رکھ دیا ہے سب پہ جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ گیس نہیں تھا تو میں چولے پہ وہ لکڑی کے ساتھ ناشتہ وغیرہ بچوں کا بنا رہی تھی تو وہ گیس بھروا کر انہوں نے رکھ دیا ہے تو یہ گیس پہ اس کو کھڑا دوں گی اُبالنے کے لیے اور جیسے یہ اُبال جائیں گے تو پھر اس کی بھنائی کر لوں گی صحیح ہو گیا آلو دھولائی کر لیا ہے نہیں آلو تو بعد میں دھولائی کر کے کات لوں گی پہلا کام ہے یہ مونگرے والا اس کا بھی کافی ٹائم لگے گا کب بنانے میں اور کاتنے میں آنا یہ کافی سا رہا ہے نا پھر اس کو بنائیں گے پھر کاتیں گے ایک کلو ہے کافی کہاں ہے وہ ایسے لگتے زیادہ ہیں کاتنے میں پھر جیسے بن جاتے ہیں تو پھر کام ہو جاتے ہیں اچھا جی بنانے میں ٹائم لگتا ہے اس کا چلو صحیح ہو گیا ماشاءاللہ جی مونگرے کٹائی جو ہے میں نے کر لی ہے اور ابھی آ چکی ہوں کیچن میں تو یہ چولا میں نے یہاں پر رکھ دیا ہے اور اس کے بعد یہ کٹھائی آ چکی ہے تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا اُبالنے کے لیے کھڑا دوں اور ٹائم جو ہے نا سر کی آزانیں جو ہے وہ ہو چکی ہیں تو میں نے کہا کہ اس کو جو سلنڈر پر چار دوں گی نا چونے کے اوپر تو یہ اُبالتے رہیں گے جب تک میں جو ہے نا وہ ساتھ آلو اور مرسالے بگرہ یہ چیز ہے جو ہے نا ہی اس کی کٹائی کر لیں گے تو ابھی یہاں پر پانی جو ہے نا وہ پھرائی ہو رہا ہے اچھ پانی اس میں جب بھر جائے گا تو پھر اس کو لے جاؤں گے میرے خیال میں اتنا پانی کافی ہے زیادہ بھی گرم ہونے میں ٹائم لگائے گا بس اتنا پانی جو ہے نا کافی ہے تو ابھی اس کو اٹھاتی ہوں دیکھتی ہوں کہ ایک ہاتھ سے مجھ سے پانی یہ اٹھتا ہے یا نہیں اٹھتا نہیں اٹھتا لگتا ہے یہ ایسے کر کے نا ایسے ابھی دیکھیں پانی جو ہے نا یہاں پر میں نے آگے رکھ دیا ہے اور وہاں سے چولا جو ہے نا وہ آن ہے سلنڈر آن ہے اور چولا یہاں سے آن کار کے آگ کیوں نہیں لگ رہے لگ جاؤ آب لگ گئے کسی ٹائم لگ جاتی ہے اور کسی آدھی لگ گئی ہے آدھی جو ہے نا نہیں لگی یہ دیکھیں یہ جیسے ہی کڑھائی اوپر رکھوں گی تو اس پہ یہ مکمل اس میں آگ لگ جائے گی آپ چیک کرتے ہیں آپ دیکھیں کبھی لگ جاتی ہے کبھی بودھ جاتی ہے ایسے کر رہی ہے کیونکہ یہ نیو نیو سلنڈر بھروائے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے اور ایک دن جیسے ہی اس مال ہو جاتا ہے تو پھر صحیح ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے نا ابھی یہ منگرے میں میں ڈال دیتی ہوں اس میں اور یہ اوبلتے رہیں گے اس کا کڑھائی کا ڈھکنا جو ہے نا یہ رکھا ہے تو اس میں نے اوپر تھے ڈھکنا لگا دیا ہے اور یہ اوبلیں گے میں جو ہے نا جب تک یہ دوبارہ سے ٹوکری لے جاتی ہوں اور یہاں سے ٹیماتر اور پیاز جو ہے یہ بھی لے جاتی ہوں کیونکہ آلو کی کٹائی بھی کروں گی اور ٹیماتر پیاز اس کی بھی کٹائی کر لوں گی پھر باقی کا جو ہے نا آلو وغیرہ وہی رکھے ہوئے ہیں اور ایک چیز اور لیتی جاؤں برتنوں میں جس میں مسالہ کٹوں گی نا بس ایک کو ٹوری لے جاؤں ابھی جو ہے نا لے کر جا رہی ہوں اور ویڈیو بھی میری پر مکمل ہوتی ہے تو انشاءاللہ ملوں گی کل نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات سب بین بائی زندہ بات اللہ حافظ بائے